اسلام علیکم تو دیکھیں آج میں بنا رہی ہوں چکن ٹکا بریانی تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتی ہوں اس کے لیے میں کیا کہ اس میں مسالہ ڈالی ہو اور کیا اس میں گوز کتنا ڈالی ہو اسے اب بتاؤں گی آپ کو تو چلیے پہ سب سے پہلے ہم دو کلو چکن لے لیے ہیں اسے میرینیٹ کے لیے رکھ دیں گے اور یہ دو کیجی ہے اسے اچھے سواس کر لی ہوں اب اسے میرینیٹ کے لیے میں رکھوں گی دیکھیں اس میں مسالہ ڈال رہی ہوں آدھرک لسن کا پیسٹ ہلدی پورڈر ہلدی پورڈر چار چمت ڈالی ہو اپنے چکن کے حساب سے ڈالی اس میں اور لال بیچ پورڈر ڈالوں گی اس کے بعد میں ڈالوں گی اس میں کشمیری ملچ جو بھی مسالہ اس میں جائے گا میں اسٹے بہ اسٹے بتاتے جاؤں گی دھیان دیجئے گا دیکھیں یہ ہے بریانی مسالہ یہ ہے ایوریسٹ کا چکنٹ کا مسالہ بھی اس میں ڈال سکتے ہو اسٹے بہت میں ڈال رہی ہوں اس میں یہ گرم مسالہ ہے گرم مسالہ ڈال رہی ہوں اس میں جائفل جہتری اور بڑی لہچی چھوٹی لہچی دکچینی سب اس میں ہے لانگ ہے اس کے بعد میں ڈال رہی ہوں اس میں نمک نمک دو کلو حساب سے میں ڈال رہی ہوں دو خیجی کے حساب سے ڈال رہی ہوں چکن میں اور اس کے بعد میں ڈالوں گی اس میں ہری میرچ ہری میرچ میں پیس کر رکھی ہو اور اسے ڈال لیتی ہوں اس میں آپ کی سپیچی پسند ہے تو اس میں ڈال سکتے ہو ادھا تیخہ جو کھانا پسند 원 ہے اس کے بعد یہ دیکھے میں بریانی لال کرکے رکھی ہوں اسے ڈال رہی ہوں آدھر ڈالوں گے آدھر رکھوں گے اس کے بعد یہ فوٹ کلر ہے فوٹ کلر اچھا آتا ہوں اور یہ نیبو کا رث ہے چار سے پانچ نیمو ہم نچوڑ کر رکھ لیا ہے تو اسے ڈال لیتی اس میں بیج نکال لیا ہے اب اس میں جائے گا دہی دہی ہم دیکھیں چچھنی سے چھان لیا ہے اچھے سے رکھیں چچھنی میں تاکہ یہ چھنج ہے اچھے سے پانی پورا نکل جانے کے بعد اسے ملاؤں گے تاکہ پانی پانی نہیں ہو جائے اور یہ ہے سرسو تیل تو سرسو تیل اس میں ڈال رہی ہو اب اس کے بعد اسے اچھے سے مکس کر لوں گی تو دیکھیں ہم آلو بھی ڈالیں گے اس میں تو آلو کو بھی میرینیٹ کر لی ہوں میں آپ کو آلو پسند ہے تو آپ ڈالیے نہیں تو آپسنل ہے اب یہ اسے مکس کر لوں گی اچھے سے مکس کرنے کے بار اسے دو گھنٹہ تین گھنٹہ آپ کے پاس جتنا ٹائم ہے آپ رکھ سکتے ہیں اسے بہت ہی اچھا لگتا ہے جتنا دیر رکھئے اسے ہم ابھی بارہ بجے ہم لگا رہے ہیں اسے بارہ بجے دوپار ہے لنچ کا ٹائم بارہ بجے میں لگا رہے ہیں ایسے بناوں گی میں تین بجے تو دو تین گھنٹہ اسے رکھ دوں گی اچھے سے ہمیں مجھے رات کا کھانا بنانا ہے تو اسے میں رکھ رہی ہوں تین گھنٹے چار گھنٹے کے لیے تو اسے میرینیٹ کر کے رکھ دوں گی سیڈ میں اب بہت ہی اچھا لگتا ہے گاز یہ میرینیٹ کرنے کے بعد جاتے دیر دیکھیں ہم چاول لیے ہیں باسمتی رائے سے یہ یہ بجن والا چاول ہے جو سو روپیہ ایک سو بیس تین روپیہ کلو ملتا ہے نا وہی چاول ہے یہ تو اسے ہم دو کلو لیے ہیں تو چلی اب اسے فٹا فٹ سے میں ڈیکچی میں نکال لیتی ہوں اور اس کے بعد اسے بھی اچھے سے واسٹ کر دوں گی اور دو گھنٹے ایک گھنٹے کے لیے اسے رکھ دوں گی تو دیکھیں یہ چاول اس طرح کا چاول ہے یہ اور یہ پھول جاگا پانی میں تو ایک دیل گھنٹہ تو اچھے سے اور اور نمبر نمبر جیسے چاول ہو جاگا بہت ہی اچھے لگے گئے نرم نرم بریانی ہو گا تو چلی اسے اچھے سے واسٹ کر دیں ہوں دیکھیں اور پانی میں میں رکھ دیتی ہوں دیڑ دو گھنٹہ کے لیے تو سب سے پہلے ہم اسے چکن کو ہم کر لیتے ہیں اس موکنگ فلیور دے رہتے ہیں اسے کوئیلا کو اچھے سے چلا لیے اس کے بعد یہ کٹوری میں رکھ کر اسے تیل ڈا دیں اوپر سے اب چلی اس میں ٹھکا لگا رہیتی ہوں تاکہ اس موکنگ فلیور اس میں صحیح سے آ جائے تین منٹ سے رکھ دوں گی اس کے بعد میں پانی چڑھا لیں پانی میں چاول اوبارنے کے لیے اس میں نمک ڈا رہی ہوں نمک پانی میں ہی ٹیسٹ کر لوں گی تیج رہے پانی میں تب ہی چاول صحیح ہو جائے گا پک کر اس کے بعد میں یہ گرمہ ساڑ ڈا رہی ہوں چھوٹی لے چھی بڑی لے چھی دیکچینی سٹار ہے اور اس کے بعد میں ڈال رہی ہوں اس میں تیل ڈی فین اور ڈال رہی ہوں تاکہ چاول چپکنے ایک دوسرے میں اس کے بعد میں ڈالوں گی اس میں نیمو کٹ کر نیمو ڈال رہی ہوں تاکہ نیمو ڈالنے سے چاول کھلا کھلا بھی رہتا ہے اور ویٹ ویٹ بھی ہوتا ہے اچھا لگتا ہے چاول بریانی کا اور چلی اسے نکال لیتی ہو گیا یہ ریڈی تو پانی موبالا گیا اب چاول ڈال لیتی ہو چاول ڈال کر اسے برابر سے چلا کر اس میں ڈھککہ لگا دوں گی اسے کھولنے کے لیے تو اسے چلا لیوں اچھے سے اب اس میں ڈھککہ لگا دیتی ہو جب تک اس میں موبالا ہے اس کے بعد میں دوسرا کام کر لیتی ہو تو چلیئے میں چھکن فرائے کرنے کے لیے اس میں میں چڑھائی ہوں فرائے پین اس میں میں ریفینول ڈال رہی ہوں ریفین اور اب سرسو تیل پر ڈال سکتے ہو تو تیل گرم ہو گیا ہے اب اس میں پیس سب سے پہلے آلو فرائے کروں گی آلو بھی اسی طرح سے میرینیٹ کری ہوں جیسے میں چھکن کو کری ہوں اب اسے فرائے کر لیتی ہوں اچھے سے آلو ڈالنے سے جو چھکن نہیں کھاتا اس کے لیے آلو وہ آلو کھا سکتا ہے آلو بہت ہی اچھا لگتا ہے بیرانے میں ڈالنے سے تو اسے فرائے کر کر اسے بھی نکال لوں گی تو دیکھیں یہ ہو گیا ہے اسے نکال لیتی ہوں پہلے اس کے بعد میں چھکن تل لوں گی اسی میں تو چھکن کو ڈال رہی ہیں اس میں تل لوں گی چھکن کو اچھے سے فرائے کر لوں گی اس کو بھی ساتھ ساتھ میں چاول کو بھی چلا رہی ہوں برابر سے اچھے سے تو یہ کہیں گلہ نہ ہو جائے اور برابر سے چلا کر جب پورا پک جائے اچھے سے ایک کرنی صرف رہنا چاہیے ایک نہیں رہنا چاہیے اس کے بعد میں اتار لوں گی اسے تو دیکھیں ایک دوسرے پلٹ دیتی ہوں اسے ایک طرف سے ہو گیا ہے یہ لال یہ دوسرے طرف سے میں پلٹ دوں گی اس میں اسے اچھی طرح سے اس ٹرم فرائے کرنا ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے جب یہ فرائے ہو جاتا ہے تو یہ اس طرح سے بھی آپ کھا سکتے ہو اسے ٹرم فرائے کر کے اگر آپ کو بریانی میں نہیں ڈالنا ہے تو اس طرح سے بھی آپ کھا سکتے ہو بنا کر ڈال چاولوں میں بہت ہی اچھا لائے گئے یہ کھانے میں تیسے سبھی کو اچھے سے میں اولٹ پلٹ دی ہوں برابر سے یہ لال ہو جائے چاروں طرف سے اس کے بعد میں چاول کو دیکھ لیتی ہوں ایک بار پھر سے تو چلیے اسے تیکتیفی چاول کو چاول دیکھی چاول ہو گیا ہے اب اسے میں پانی سے چھان لیتی ہوں پہلے تو بھی بلکل ریڈیئر اسے نکال لیتی ہوں پہلے نیمبو اور یہ تیش پتہ تو اسے پسا لیتی ہوں نکال کر چاول چھان لیتی ہوں پانی سے علا کر لیں لگنی نہیں تو اس ٹرم خراب ہو جائے گا چاول تو دیکھئے ہم چھان لیے چاول کو اب چلیے چھکن بھی فرائے ہو گیا ہے جو پہلے ڈالے تھے اسے نکال لیتی ہوں ایک کر کے اب اسی طرح سے میں سبھی کو فرائے کر لوں گی آپ بھی جرور ٹرائے کریں گے ایک برگائیز بہت ہی اچھا لگتا ہے یہ بریانی چھکن ٹکا بریانی جرور بنائیے گا اور بھی میں ایک بار پہلے بھی بھی سے میں اپنے چینل پر ڈال چکی ہوں چھکن ٹکا بریانی اور دوسرے بار بھی اسے ڈال رہی ہوں تاکہ اس ٹرم جیدہ چاہوال اور جیدہ گوشت پکا رہی ہوں تو دیکھئے میں دوسرے بار بھی ڈال رہی ہوں چھکن کو اسے بھی دونوں طرف سے اچھے سے برابر سے چلا کر اسے بھی فرائے کر لی ہوں اسے بھی نکال لی رہی ہوں تو ویڈیو ازا نمبر نہ ہو جائے اسی لیے جلدی میں اسے فاسٹ کر دی ہوں تھوڑا دیر کے لیے کچھ منٹ کے لیے اسے فاسٹ کر رہی ہوں اسے فرائے کر رہی ہوں آپ کو سارا اس ٹیپ پہ اس ٹیپ میں بتائی رہی ہوں ساپ ساپ اور دیکھیں یہ ہے میں تیل ٹویٹ سے چڑھائی ہوں اس میں ریفائنول ڈال رہی ہوں جس میں بریانی لال کیے تیل میں وہی تیل ہے یہ ادھرک لسن کا پیس ڈالی ہوں ادھرک لسن کا پیس اچھے سے بھونا جائے اس کے بعد میں ڈالوں گی چھا ٹاماتر کٹ کر رکھیں ٹاماتر پیس کے بھی سٹم ڈال سکتے ہو مسالے کے لیے میں ٹاماتر ڈال رہی ہوں کٹ کر اچھے سے اور اس میں پیاج بھی ڈالوں گی پیاج بھی پیسی ہوں میں پیاج زیادہ چاول ہے تو اس لیے میں پیاج پیسی ہوں مسالے کے لیے اگر پیاج نہیں ڈالیے گا تو بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا مسالے بلکل بھی نہیں ہوگا سکھا سکھا لگے گا بریانی دیکھیں میں پیاج بھی پیسے ہوں بڑا بڑا پیاج تھا دو اسے میں کٹ کر پیسے لی ہوں اچھے سے اور یہ دھنیا پاورڈر ہے اس کے بعد میں اس میں جائے گا لانمش پاورڈر اس کے بعد میں ہلتی پاورڈر ڈال رہی اس میں اس کے بعد میں ڈالوں گی گرم مسالہ جو گھر میں میں بنائی ہوں چھوٹی لیچی بڑی اچھی دینچینی جائفل یہی سب ہے اور اس کے بعد اس میں جائے گا اسے برابر سے پھرے چلا لیتی ہو اس کے بعد میں ڈالوں گی اس میں نمک نمک اپنے تیس کے کڑین ڈالے گا ہے تاکہ پہلے بھی میں نمک چکن میں ڈال سکنی ہوں اس کے بعد آلو ڈالوں گی آلو تھوڑا گل جائے اس نے مسالہ میں اچھے سے بھوننا جائے اس نے آلو اچھے سے بھوننا بھی جائے گا اور گل بھی جائے گا تو تھوڑا سا پانی میں ڈال رہی ہوں پانی ڈال کر اسے پندرہ منٹ دس منٹ کے لیے اسے پکھنے کے لیے چھوڑ دوں تاکہ ٹماٹر بھی گل جائے اور آلو بھی گل جائے تو اسے اب ڈھککا لگا لیتی ہو تو دیکھئے یہ ہو گیا ہے تھوڑا دیر میں پکا لیوں اسے دس منٹ پندرہ منٹ کے لیے اب اس میں آدھا بریانی جو رکھے تو وہی ڈال رہی ہے اس میں پیاج اور اس کے بعد اسے برابر سے چلا لیتی ہو اس ٹیم آلو گل گیا ہے بلکل اچھے سے دیکھے اس طرح سے دیکھے گل گیا ہے بلکل اچھے سے ساپٹ ہو گیا آلو تو اب اس میں میں چھکن ڈال لوں گی چھکن سے پہلے اس میں میں دہی ڈالوں گی تو دہی میں رکھی ہوں دیکھئے ڈال رہی ہوں اس میں فیٹ کر اچھے سے ڈال رہی ہوں دہی کو دہی دھیمہ میڈیم فلیم کر لی ہو اس کے بعد میں دہی ڈال کر اسے برابر سے چلا لوں گی تو دیکھیں گری بھی اس طرح سے گری بھی اچھے لگے گا بن کر تو دہی ڈال کر برابر سے چلا دوں گی چلانے کے بعد اس میں میں چھکن ڈالوں گی اسٹیپ اس میں چھکن ڈال دیں گے کھول گیا یہ تھوڑا پک گیا علو میں بھی اچھے سندر تک چل گیا دہی اور اچھا لگے گا کھٹا کھٹا بھی علو بھی لگ جائے گا اس میں آر دیکھیں چھکن بھی ڈالی اس میں چھکن ڈالنے کے بعد اسے برابر چلا لوں گی تھوڑا ڈھیلائی اسٹیپ رکھوں گی تاکہ زیادہ سکھا دینے سے بلکل بھی اچھے لگے گا تو اسٹیپ اس طرح سے میں گریوی رکھوں گی تھوڑا پانی ہلکال کرنا چاہیے تو اس طرح سے اچھے سے دھیرے دھیرے کر کر اسے چاروں طرف سے چھکن اور آلو مکس ہو جائے اس میں تو اسے چاروں طرف سے چلا کر مکس کر لوں گی چھکن تو بلکل گلی گیا ہے چلتے چلتے ہی گل گیا ہے فرائے کرنے کا ٹیم ہی گل جاتا ہے چھکن چل دی ہی اب آلو بھی گل گیا ہے تو اسے اچھے سے مکس کر لی ہوں اور اس کے بعد اس میں میں دھکن لگا دوں گی تو گیز یہ بلکل ریڈی ہے دیکھیں اس طرح سے گریوی بھی ہے اور چکن بھی بلکل صحیح ہے اسٹم یہ دیکھیں ایسی ہی رکھنا ہے اور اس میں میں دھکن لگا دیتی ہوں ہو گیا یہ ریڈی اب چاول بھی چلیے لیئرنگ کر لیتی ہوں چاول کو تو چاول میں سب سے پہ چاول رکھی ہوں پورا چاول نکال لی ہو دیکھچی سے اور چاول ایک تہہ رکھی ہو اس کے بعد میں چکن ڈال رہی ہوں چکن اور مسالہ برابر سے ڈالوں گی اسٹم اب پھر سے چاول ڈال رہی ہوں اوپر سے پھر سے چاول ڈالنے کے بعد پھر سے چکن ڈالوں گی اس کے اوپر اسی طرح سے سبھی چاول اور چکن کو میں سجا لوں گی اس میں دیکھچی میں اور اس کے بعد میں اسے دم میں رکھ دوں گی تھوڑا دیلی دس منٹ کے لیے اسے گیس آن کر کر اسے دم میں رکھوں گی تو اس طرح سے میں چھکن سارے کو سریع لی ہوں تو فٹا فٹ سے میں اس ٹھوڑا فاسٹ کر لی ہوں ویڈیو کی جلدی جلدی ہو جائے اور دیکھیں اس طرح سے میں ڈال لی ہوں سارے چاول کو پھر سے دوبارہ پھر سے میں چاول ڈال رہی ہوں پھر سے چھکن ڈال لی ہوں اس وقت کلر ڈالوں گی اس میں پھوٹ کلر پھوٹ کلر ڈالنے کے بعد اس میں ڈھکن لگا کر اسے فلیم آن کر کر گیس کو اور اس کے بعد میں اسے دم میں رکھ دوں گی تو دیکھیں گیس یہ بلکل ریڈی ہے چلیے سرف کرتی ہوں آپ کو کیسا لگا بریانی ٹکا بریانی اب جرور مجھے بتائیے گا کمنٹ سیکسن میں اور لیکس سبسکراب جرور کر دیئے گیس دیکھیں آپ بھی جرور بنائیے گا ایک بار جرور ٹریک کریے گا بہت ہی اچھا لگتا ہے برنکاری جب ریڈی ہوتا ہے دیکھیں کتنا اچھا ہے آئیس کے ساتھ میں رہتا بنائی ہوں دیکھیں چلیے سرف کر رہی ہوں کیسا لگا آپ کو دیکھیں چاول کتنا چھا کھلا کھلا ہے تو چلتی ہوں گا پھر نیچ ویڈیو پھر سے ملیں گے ایک نئے ریسپی کے ساتھ دعا میں یاد رکھے گا لائچ سبسکراب جرور کر دیئے گا بلکل بھی نہیں بھولیے گا جرور کر دیئے گا سبسکراب لائچ اور کمنٹ میں جرور بتائیے گا مجھے کیسا لگا آپ کو چھکین ٹکا بریانی چلتی ہوں اللہ حافظ